بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلی رویان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیسکورس تیڈیز ونڈائک کرٹیکل ڈسکورس انیلیسیز ونڈائک تیک ہون اور اس نے کیا کنسپٹ دیا تھا کیا تیریز تھی یا کیا موڈیولز تھے اس کے کرٹیکل ڈسکورس انیلیسیز میں ٹائم کوئیسٹ کے وغیر لیٹس گیٹ سٹارڈیز دیکھو ونڈائک ایک دچ لینگویسٹ تھے نون فور ہس کنٹریبیوشنز تو کرٹیکل ڈسکورس انیلیسیز اس نے کرٹیکل ڈسکورس انیلیسیز پہ بہت زیادہ کام کیا ہے سی ڈی ایز ان انٹردسپلینری اپروچ دیکھو دیکھو ایک زیادہ دیسکورس پاور اور سوشل سٹرکچر اب یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ ورڈ ہے ڈسکورس ڈسکورس کیا ہے جو آپ بولتے ہیں جو آپ لکھتے ہیں یہ ڈسکورس میں آتا ہے پھر اس کے بعد پاور پاور سے مراد یہاں پہ ڈائریکٹ کسی سے لڑنا ہے جگڑنا یہ نہیں پاور سے مراد آپ ورڈز کی پاور یعنی الپاس کی جو پاور ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے سوشل سٹرکچر ودلہ آپ اس کو سوسائیٹی میں کیسے اپلائی کرتے ہیں کسی کو انفلینس کرنا جیسے اپنے مخالف کو یا کسی کے اٹینشن لینا یہ ساری چیزیں جو ہے کرٹیکل ڈسکورس انالیسز میں آتی ہے اب یہ ہر کوئی اگزیمن نہیں کر سکتا یہ چیز بھی آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے ونڈائک ایمپسائز در رول اپ لینگویج ان شیپنگ اینڈ ریفلیکٹنگ پاور ڈائنیمکس یعنی وہی بات آ جاتی ہے نا کہ پاور کو کیسے مینٹین کرنا ہے کس چیز کے تروں ورڈز کے تروں ٹھیک ہے کسی کو کیسے انفلینس کرنا ہے ایڈیالوجیز اینڈ سوشل انیقویلٹی آپ دیکھتے ہوں گے کہ یعنی ورڈز کے تروں بھی لوگوں کو ان کو انصاف نہیں دیا جاتا مطلب کچھ ایسی الپاس کچھ ایسی چیزوں کا یوز کیا جاتا ہے جس سے آپ کو لگتا کہ یہ جو میرا پولیٹیشن ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے میں غلط ہوں جو میرا پولیٹیشن ہے یا کوئی بھی پولیٹیشن ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اسی طرح ایڈیالوجیز جو ہے متعارف کرائی جاتی ہے ورڈز کے تروں ون کی اسپیکٹس آف ون ڈائک سرٹیکل ڈسکورز انسید ڈسکرسیو سٹرٹیجیز بائی پورپل گروپس لیجیٹمیٹائز اور مینٹین ڈومیننٹس بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ آؤ لوگوں نے ہر حال میں لکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ون ڈائک کیا کہتا ہے کہ بھائی جو ہمارے کیا کہتا ہے یار یہ سوسائیٹی میں اپنے آپ کو مینٹین کرنا اپنی ڈومیننٹسی شو کرنا اپنے آپ کو ڈومیننٹ رکھنا اس کے لئے یہ لوگ کیا کرتے ہیں آبیسلی ورڈز کا یوز کرتے ہیں لیکن کچھ پاورپل گروپس بھی ہوتے ہیں مطلب وہی پاورپل گروپس نے مراد جسے آپ کی پولیٹیشنز ہو گئے آپ کی ڈیفرنٹ جو گروپس ہوتے ہیں میڈیا ہے میڈیا آپ کو کیا دکھاتا ہے میڈیا جو چاہتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے اور جیسے چاہتا ہے آپ کو اس کے اگینسٹ بنا لیتا ہے اسی لئے کہتا ہے سوشل میڈیا پہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرو ہے تو میڈیا بھی وہی چیز دکھاتی ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ میں نے اپنے جو آڈینس یا جو ریڈر ہے ان کو انفلینس کرنا ہے اب وہ نیگٹیو چیز بھی ہو سکتی ہے پوزیٹیو چیز بھی ہو سکتی ہے کسی کے گروپ کے خلاف میڈیا کو تو لوگ بہت مانتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ آپ میڈیا پہ کبھی بھی زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے لینگویج ہے اس کو کیسے ویریس کانٹیکس میں یوز کیا جاتا ہے سچ ایز پولیٹکس میں میڈیا میں اینڈ ایوری دی انٹریکشنز تو انکور ہیڈن پاور ریلیشنز اب یہ بہت جیسے یہاں پہ ایک ورڈ میں منشن ہوا ہے ہیڈن پاور ریلیشنز ورڈ کے طرح جو ہے آپ پتہ لگا سکتے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس نے ایسے ورڈ یوز کیسے کیا ہے اس نے ایسے سٹرکچر کیسے یوز کیا یا یہ جو پوزیٹیویٹی شو کر رہا ہے اچانک نیگٹیو سے پوزیٹیو ہونا کسی بندے کا یہ اس کی کیا وجہ آت ہو سکتی ہے تو وہی بات آتی ہے کہ اپنی اپنے اپنے انفلنس رکھنا یا ڈومیننسی شو کرنا یہ ان چیزوں میں آ جاتا ہے اور پروموٹ کرٹیکل آویرنیس ہسٹیریز کانٹریبیوٹ تو انفلنس رسرچ ان لینگویسٹکس کمیونکیشن سٹیڈیز اور سوشل سینٹنسز سائنس سوری ونسینٹ ونڈائک یہ اس کا فل نیم ہے کرٹیکل ڈسکورس انیلیسس ان کمپوسیس سیوریل کی تیریز اب اس میں کچھ کی تیریز جو ہے جو ہے جو سب سے پہلا ہے آئیڈیولوجیکل سکوئر ونڈائک انٹروڈیوز کانسپٹ آف دی آئیڈیولوجیکل سکوئر افریمورک تو انیلائز آئیڈیولوجیز پریزنٹ ان ڈسکورس لیکن ڈسکورس پہ بھی آئیڈیولوجیز کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ آئیڈی میں ایک اور ویڈیو بھی بنی ہے کہ کرٹیکل ڈسکورس انیلیسس انڈ ایڈیولوجی اور ونڈائک ایک اور ویڈیو بھی بنی ہے اس کو بھی آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے کہ اس میں بہت کچھ ڈسکس ہوا ہے افریمورک انیلائز آئیڈیولوجیز پریزنٹ ان ڈسکورس like the square consists of four positions the positive self-presentation, positive other presentation, negative self-presentation and negative other presentation these positions help reveal how ideologies are constructed and maintained دیکھو ایڈیولوجی کیا ہے ایڈیولوجی سیمپل اگر ہم اس کو دیکھیں آپ کے ایڈیاز آپ کے پرسیپشنز آپ کی جو خیالات ہوتے ہیں یہ سارے آپ کی ایڈیولوجی ہیں اب اس ایڈیولوجی کو آپ لوگوں میں کیسے متحارف کراتے ہیں دیکھو ڈائریکٹلی تو آپ یہ نہیں کہیں کہ بھائی میں نے ایک ملک آزاد کرنا ہے یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ ورڈز کے طرح لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ڈومیننٹ کرنا یا اپنی انفلینس شو کرنا تو یہ بھی آپ کی ایڈیولوجی میں آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈیولوجی سکوئر پھر جیسے یہاں پہ کچھ چیزیں منشن ہیں نیگٹیو پوزیٹیو یا پوزیٹیو ادھر پریزینتیشن تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی نیگٹیوٹی شو کرتے ہیں یا پوزیٹیو میں کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی آوڈینس کو یا نیگٹیو پوزیٹیو دیسکورس ایڈر پوزیٹیو 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 جیسے یہاں پہ بہت بیسٹ ایکزیم پوزیٹیو دی گئے جیسے وہی بات آتی ہے جو پوزیٹیو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ کس طرح کیلتے ہیں مطلب آپ ابھی اگر کہیں ووٹنگ کا ٹائم ہے ووٹس وغیرہ آپ نے ڈالنے ہیں تو یہ لوگ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے اپنا پوزیٹیو ایمیج شو کریں گے آپ سے وادح کریں گے آپ کو یہ کہیں گے وہ کریں گے یہ کریں گے وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ان کی پوزیٹیو پریزنٹیشن ہے پوزیٹیو سیل پریزنٹیشن ہے جیسے یہاں پہ منشن بھی ہے میں نے بریکٹ میں لکھا ہے اسی طرح اپوزیشن جب یہ وہی لیڈر ہوگا سوری اب کیا ہوگا اس کا اپوزیشن ہوگا یعنی جو اس کے مخالف ہوگا دوسرے پارٹی کا ہوگا اس کو یہ نیگٹیو میں ریپریزنٹ کرے گا اس کے بارے میں کیا کہ اس نے تو یہ کام نہیں کیا میں نے یہ کام کرنے لگا ہوں یا یہ کروں گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر ایڈیلیجی کا سکوئر میں آتی ہیں ایلیڈ ڈسکورس اینڈ پاور سٹرکچرز ونڈائک امپیسائز انیلیسیس ایلیڈ ڈسکورس لے دوسرے پاور سٹرکچرز اور سوشال انیلیسی ایڈیلیٹ اس نے اکسپوروڈ اس نے اس لئے لینگویجی کا جارہی ہوگا ترچتے ہیں اس نے اس لئے لینگویج کمیں اور بار بار لینگویجی ورڈ میں اس لئے اس لئے یوز کر رہا کیونکہ یہ زیادہ لینگویج سہل ہے یعنی آپ کے لینگویج میں کیا آپ کے لینگویج ورڈ انیلنسی تھی یا ساری چیزیں آجاتے ہیں تو اس پہ بھی اگین وہی چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ کس طرح پاور سٹرکچر یا سوشل انیکوالٹی کو مینٹین کیا جاتا ہے کس چیز کے طرح یعنی جیسے لینگویج بغیرہ کے یعنی اپنی ڈومیننسی شو کرنا جیسے میڈیا کوریج فیورنگ اپ پرٹیکلر پولیٹیکل کینڈیٹ کے انپلینس پبلک پرسپشن بہت ہی بیسٹ اگزیمپل ہے میں آپ کو ریسینٹ کے ایک لائک اگزیمپل دیتا ہوں جیسے ابھی پاکستان ہے نا جیسے اگر پولیٹکس ہیں تو میڈیا چاہے کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں سپوز اگر وہ چاہے کہ یا نواز شریف بیسٹ ہے امران بیسٹ ہے یا زرداری بیسٹ ہے تو وہ کیا کہے گے وہ صرف آپ کو زرداری کی چیزیں دکھائیں گے زرداری کی پوزیٹیوٹی دکھائیں گے نمران کی پوزیٹیوٹی دکھائیں گے یا نواز شریف کی پوزیٹیوٹی دکھائیں گے تو یہ کیا ہے یہ آپ کو انفیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کا لائک ان کے جو پرسپشنز یا آپ کے جو پرسپشنز اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے بیسٹ ہے آپ نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے سپوز ایک چیز آپ کو ٹی وی پر بار بار دکھائی جاتی ہے تو آپ کے مائنڈ میں ایک ایمیج بن جاتا ہے کہ یار یہ بندہ بیسٹ ہے میں ایک کلپ ایڈٹ کرتا ہوں سپوز میں ایک ایک ایزمپل دے رہا ہوں آگے میں ایک کلپ ایڈٹ کرتا ہوں اس کلپ میں میں کچھ میوزک ایٹ کر لیتا ہوں کچھ ایسے ورڈز یعنی پولیٹیشن کی کوئی کلپ ہوگی اس پولیٹیشن کی فیس وغیرہ اس کے ورڈز کو میں جو ہے ایک فونٹ سائز سب کچھ دے تو اس سے کیا ہوگا اس سے ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ میں اس پولیٹیشن کا فین بن جاؤں گا مطلب میں تو ہوں لیکن جو آپ سنیں گے تو آپ بھی اس کے اپنے دوست کو ایمان کہو گے کہ یار اس نے کیا خوب کہا تھا یا کیا بولا تھا اس خطاب میں تو یہ اس سے کیا ہوگا یہ میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ کس طرح آپ کو انفلنس کرنا ڈسکور سٹیٹیجی یہ ترڈ ہے ونڈائک ایدنٹیفائیڈ ڈسکور سٹیٹیجی یوزد بائی و انڈیویجورس اور گروپس تو اچھیو سپیسپک کمینکیٹیو گوز دیس سٹیٹیجی انکلوڈ لیجٹیمیزیشن ریلیشنلیزیشن ڈیفرنٹیشن جو کن بی امپلائید پرسپشنز اور مینٹین پاور اس میں بھی کسی خاص گروپ کو ٹارگیٹ کیا کسی خاص سسائیٹی کو ٹارگیٹ کرتے جن کی اپنی پالیسیز ہوتی یعنی اپنی سٹیٹیجیز ہوتی کہ ہم نے کب کسی کو کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا اور کس طرح ان سے واپس وہ چیزیں نکال لی ہیں یا کس طرح ان کے مائنڈ پہ اپنے جو ورڈز ان کے اثرات چھوڑنے ہیں جیسی ایکزیمپل ہے ایک کورپریٹیو سپوکس پرسن مائیٹیو سٹیٹیجی ریشنلیزیشن یہ ایک بزنس کی ایکزیمپل دی گئی ہے جس میں ایک سپوکس مائن ہوگا وہ کیا کرے گا یا اس ایکزیمپل سے اگر ہم تھوڑا ہٹ کے بھی بات کریں ایک سپوکس مائن ہوگا مطلب ایک بزنس ہے وہ کیا کرے گا وہ کسی اور بزنس کے بارے میں آپ کو بتائے گا یعنی بزنس سے مراد یہ ہے کہ کسی اور کمپنی کے بارے میں آپ کو بتائے گا یا وہ کمپنی ایسی ہے میری کمپنی ایسی ہے تو اس سے کیا ہوگا اب اس سے بھی بہت سے لوگ انفلینس ہو جاتے ہیں اب ورڈز کے ساتھ کھیلنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہر کوئی کھیل سکتا ہے آپ جب بھی دیکھیں گے جو لوگ آپ کو انفلینس کرتے ہیں یا چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ سپوکسمن ہو چاہے وہ میڈیا کا ہو ان کے بات کرنے کا ان کے ورڈز کو یوز کرنے کا ایک ڈیفرنٹ انداز ہوتا ہے تو اس لیے آپ اس سے انفلینس ہوتے ہیں سیمیٹس پرسن کی بات کی گئی ہے کہ کس طرح وہ کنٹرورشی کریٹ کرتا ہے کسی بھی بسنس ڈیزیشن میں یا اگر اس نے اپنے مفاد کو حاصل کرنا ہو سیمنٹک ڈائیلیماز ونڈائیڈ اسکسڈ کس طرحisas جسد characters بھی لیے جس اٹھاتی کو محصول ڈیزیشن سو مکوشو بیشتر ایجiganی ہے یا اپنے محصول ڈیزیشن سیمنٹکس کا کیا مطلب ہے دیکھو یہ آپ کے مطلب سے ریلیٹڈ ہے یعنی آپ کے ورڈز وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح ایک ورڈ کو جو ہے یوز کیا جاتا ہے اور آل اس پورے پیراگرافز کا مطلب یہی ہے کہ کس طرح ایک ورڈز کو مطلب جیسے یہاں پہ ایک ورڈ ہے امیگریشن کی جگہ انہوں نے کیا نیشنل سیکیورٹی کا نام دیا کہ بھائی آپ لوگوں نے یا کسی اور نے اگر آنا ہے تو اس سے ملک پہ یہ ایفیکٹ پڑے گا یا کہ کوئی جب یہاں سے موو کرے گا تو ملک پہ یہ ایفیکٹ پڑے گا تو یہ ڈیفرنٹ نام دیں گے جیسے امیگریشن وغیرہ یا دوسرے جو ورڈز ہوں گے اس طرح کچھ ورڈز یوز کریں یعنی کہ اپنی سٹریٹیجیز ہوتی ہیں اپنے ورڈز سوری سیمنٹکس جیسے میں نے بتایا نا ورڈز وغیرہ کو یوز کرنا وہ ایک ورڈ ہے جیسے ابھی میں آپ کو اگزمپل دیتا ہوں سپورٹ ہیلپ ایسسٹ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے کب کون سا ورڈ یوز کرنا ہے سپورٹ ورڈ یوز کرنا ہے یا ہیلپ ورڈ یوز کرنا ہے یا ایسسٹ ورڈ یوز کرنا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس سے بھی جو ہے کسی کو انفلینس کرنا یہ چیزیں اسی میں پر آ جاتی ہے سو دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی انڈنگ ہوتی ہے ایہوپ آپ کو یہ ویڈیو بسن نہیں بسن نہیں تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس میں تب تک اللہ حافظ